کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ راضی ہوتے اس پہ جو اللہ ان کے رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہیں ہمیں اللہ ہی کافی ہے ان قریب اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرما دے گا کل کو کوئی بہتر حالات ہوئے تو چلے اس دفعہ ہمیں مالک نیمت میں کچھ حصہ نہیں ملا تو بعد میں مل جائے گا بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت لانے والے ہیں یعنی ہماری ٹاپ پرارٹی تو اللہ کی ذات ہے کچھ ملے نہ ملے اللہ کی ذات تو ہے نا ہمارے پاس آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں تو ہمارا مقدر ہونے والی ہیں یا مستقبل میں بھی ایسی جنگیں آئیں گی جن میں ہمیں کچھ مل جائے گا تو یہ اس کے پر راضی ہوتے جو اللہ اس کا رسول اپنے فضل سے انہیں دے رہے ہیں اچھا یہ وہ آیات ہیں جنہیں ٹیکس کورٹ کر کے یعنی بریلویوں نے یہ قیدہ گھڑا ہوا ہے کہ اللہ اس کا رسول دونے ہی اطاف فرماتے ہیں اب یہ آیت صرف رسول اللہ تک تو نہیں ہے خلفہ راشدین کے دور میں تو حضرت ابوبکر عمر عثمان وہ بھی تو بانٹتے تھے اور آج کے حکمانان بھی جائیں جن کو آپ گالیاں نکالتے ہیں سیاست دانوں کو ان کے پاس جب صحافی بیٹھتے ہیں یا ان کے چانے والے بیٹھتے ہیں وہ ان کو بھی چیک دے کے روانہ کرنے ہوتے ہیں تو پھر تو یہ ساری مشکل کشاہ ہوگے یہ آیت کس سے لیٹڈ تھی اللہ اس کا رسول انقریب غنی کر دیں گے جو اللہ تعالی مال غنیوت میں اپنے نبی کو دے گا اور رسول اللہ اسے تقسیم کریں گے اس کا نہ تو مسئلہ تقدیر سے کوئی تعلق تھا نہ اولاد مانگنے کے ساتھ کوئی تعلق تھا نہ رسول اللہ سے مانگنے سے کوئی تعلق تھا آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر پہ جا کے سوال کرنے سے کوئی تعلق تھا کہاں سے اٹھا کے یہ لگا دیتے ہیں اس کے لئے میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں قبر رسول سے مانگنا قبر رسول پہ جا کے مانگنا قبر رسول اور وسیلہ تو میں نے اس پہ تفصیلی گفتو کی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر موسیقا